گوڈ مارننگ ڈلی سواگت ہے آپ کا ہمارے اس خاص بولیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ مریہ ملی چلی جلی سے نظر ڈال لیتے ہیں آج کی اہم اور بڑی خبروں پر پردھان مندری موڈی نے 2047 تک دیش کو وکسد دیش بنانے کا لکشہ ندھارت کیا ہے اسی کو لے کر آج پی این موڈی دیش کے کئی ارتشاستریوں کے ساتھ عام بجٹ کو لے کے بعد چیت کریں گے اس بیٹھک کے دوران مکھے روپ سے عام بجٹ کی پرادھانوں کے ذریعے وکسد بھارت کا روڈ میپ تیار کرنے نمیش حاصل کرنے کے لیے آرتک صدھار کی رفتار تیز کرنے اور ساتھ ہی مدھے نمد مدھے وقت کو رہا دینے کے اپائیوں پر باتشیت ہوگی انہیں ورش ادھکاری کے مطابق بیٹھک میں نیتی آئیوک کے اپادیاکش سمن بیری اور انیس صدت سے ساتھ ہی وطمنترالے کے ورش ادھکاری بھی شرکت کریں گے غور طلب ہے کہ وطمنتری نرملا سیتا رمن تیز جولائی کو موڈی سرکار کے تیسرے کاریکال کا پہلا عام بجٹ پیش کریں گی اس بار عام بجٹ میں ادھوک کے ساتھ مدھے اور نمی مدھے وقت کو بڑی رہات ملنے کی سمبھاونا جدائی گئی ہے دراصل سرکار کی یوجنا ادھک سے ادھک نیویش حاصل کرنے کے لیے آرتک صدھاروں کی رفتار تیز کرنے کی ہے بیتے ستر میں راجپتی دوپتی مرمو نے دونوں صدنوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا تھا کہ سرکار تیسرے کاریکال میں صدھاروں کو تیز گتی دے گی ساتھ یہ سرکار کی رڑنیتی ادھک نیویش حاصل کر وکاس در بڑھانے اور روزگار کے افسر بڑھانے کی ہے بیٹک میں پی ایم وشیشکگو سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کس شیطر میں کس اسطر پر صدھار کی ضرورت ہے اگر آپ بھی اترہ کھن کے پہاڑوں پر گھومنے کا پلان بنا رہے ہیں تو ساوڑھان ہو جائیے کیونکہ وہاں لگتاہ لینڈسلائیڈ ہو رہی ہے اور اب تو بدرینات ہائیوے تین دن تک بند ہی ہو گیا اسطحیت یہ ہے کہ ہائیوے پر آئی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے ویسپورٹ بھی کیا گیا لیکن دو بار کیے گئے ویسپورٹ سے ابھی تک بات نہیں بنی ہائیوے کھولنے کے لیے سیما سڑک سنگٹھن کی مشینوں کو لگتار کام ملیا جا رہا ہے لیکن پہاڑی کے درکنے کے چلتے ہائیوے سچارو کرنے میں دکتے آ رہی ہیں غور طرف ہے کہ منگلوار صبح بدرینات ہائیوے پر جوشیمٹ میں ونویبھاگ چوکی کے پاس ملوہ آ گیا تھا ملوہ ساف کرنے کے دوران یہاں پر بھاری چٹان گر کر ہائیوے پر آ گئی جس سے ہائیوے کا ایک بڑا حصہ شتیگست ہو گیا وہیں بی آر او اور اینش کی مشینیں لگتار کام کر رہی ہیں ابھی فلحال پیدل کی آوچہ ہی شروع ہو گئی ہے ہائیوے کھولنے کے لیے ابھی ایک دن کا انتظار اور کرنا پڑے گا بتایا گیا ہے کہ آج دن میں بڑے بولڈروں پر ویسپوٹ کیا جائے گا لیکن بولڈر کا چھوٹا حصہ ہی ٹوٹ گیا اُدھر ہائیوے بند ہونے سے بدرینات دھام اور ہیمکون پھولوں کی گھاتی اولی آنے جانے والے یاتری اور پریٹک فس گئے ہیں بتایا گیا ہے کہ ہیمکون اور بدرینات دھام سے لوٹ رہے آٹھ سو سے زیادہ یاتری جو شیمٹ گووین گھاٹ میں فسے ہوئے ہیں اُدھر دو ہزار دو سو یاتری بدرینات دھام ہیمکون پھولوں کی گھاتی جانے کے لیے ہیلنگ پیپل کوٹھی برہی چمولی آدھی پہاڑوں میں رک گئے ہیں اُدھر پیپل لیک اور بھرتی گھوٹالے مامنے میں ایک اپ ڈیٹ آیا ہے جہاں سبحاسپا اور نشاط پارٹی کے ایمیلو کے علاوہ اٹھارہ انے لوگوں پر کاروائی کی گئی ہے ان میں سبحاسپا ویدھایق بیدی رام اور نشاط پارٹی کے ویدھایق ویپل دوبے کے ویرود وشیش نیائدھیش گینگسٹر ایکٹ پشکر اُپادھیائی نے غیر زمانتی وارنج جاری کرنے کا آدیش پارک کیا اس کے بعد بیدی رام کے علاوہ انے اٹھارہ سے ابیوکتوں پر بھی کاروائی کی گئی بتا دے کہ بیدی رام غازیپور کے جکھنیاں اور ویپل دوبے بھدوہی کی گیانپور سیٹ سے ویدھایق ہے اس کے ساتھ ہی نیائیلے کی اور سے اسپیکٹر کریشنانگر کو 26 جولائی کو سبھی آروپیوں کی اُپستھتی سنشک کرنے کا آدیش دیا گیا ابھی اوجن پکش کی انوسار 25 فروری 2006 کو سٹی ایف نے پتہ لگایا کہ اگلے دن ہونے والی ریلوے گروپ ڈی کی پرکشہ کا پریشن پتر لیٹ ہوا ہے تفتیش کر رہی ایسٹی ایف کی ٹیم نے آلمباگ کے ایک مکان میں چھاپا مار کر بیدی رام اور اس کے انہیں ساتھیوں کو پریشن پتر سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار کیا تھا موقع سے بیدی رام کے چچیرے بھائی دین دیال اوف دینہ سمیت ایک انہیں آروپی بھاگنے میں سفل رہا اُدھر ایسٹی ایف کو کئی گاڑیوں سمیت بھرتی پرکریہ میں شامل ابھیارتیوں کے مول پرمان پتر بھی ملے تھے ماملے کے سبھی ابھیوقتوں کے ویروت ایسٹی ایف دوارہ تھانے کرشن نگر میں گینگسٹر ایکٹ کے تحت مقدمہ دچ کرائے گیا تھا ساتھ ہی گینگسٹر ایکٹ کے وشیش ازیوکتہ لکشمن پرساد دکشت کے انسار کرشن نگر تھانے کی پولیس دوارہ کل انیس آروپیوں کے ویروت آروپ پتر داخل کیا گیا تھا ڈینگو کو لے کر ایم سی ڈی نے اپنے تیاری پوری کر لی ہے آپ کو بتا دے کہ ایم سی ڈی نے اپنے اسپتالوں میں ایک ایک نوڈر ادھیکاری کی نیوکتی کی ہے ساتھ ہی سی ایم او پربھاری کو اسپتال پریسر میں ساف سفائی کی ذمہ داری سوپی ہے ہندرو اسپتال میں ستر بیٹ خستورو اسپتال میں پچھتر بیٹ اور سوامی دیانن اسپتال میں 22 بیٹ ڈینگو ملیریے سے ترباویت روگیوں کے لیے آرکشت کیے گئے ہیں ساتھ ہی نگرانی کرنے کی آدیش دیے گئے ہیں کہ اسپتال پریسر میں کہیں بھی مچھروں کا پرجنل نہیں ہو ہندرو راو کستورو سوامی دیانن اسپتال ایم سی ڈی کے سینٹرینل اسپتال کے طور پر نامیت کیے گئے ہیں جہاں روگیوں کے لیے پریاب سنخیہ میں مچھر دانی اپلپت کر آئے گئی ہے اُدھر اسپتال پریسر میں مچھروں سے بچاپ سے سمبنجد بینر بھی لگائے گئے آپ کو بتا دے کہ نگم کے اسپتال پریشاسر نے کہا کہ اسپتالوں اور سواستے کیندروں میں ملیریہ اور ڈینگو کی پریشن کٹ پریابت روپ سے اپلپ ہے ڈائیگنوسٹک کٹ دوائیں آئیوی فلوڈس کس ساتھ اسٹوپ کی نیمیت روپ سے نگرانی کی جا رہی ہے اُدھر چوبیس گھنٹے بلڈ بینک کی سوویدھا اپلپ کر آئے گئی یہاں رکت ملنے میں کوئی سمسیا نہیں ہوگی اسپتال پریشاسر مبھاگ نے دلی کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھر کے آس پاس کبار جمع نہ ہونے دے پانی جمع نہ ہونے دے صبح شام پوری آستین کی کپڑے پہنے اور بخار آنے پر بینہ دیری کے اسپتال پہنچے نگم کے اسپتالوں میں مریضوں کے لیے پریابت انتظام کیے گئے ہیں لکھنو آگرہ ایکسپریس وے پر شوو کے ساتھ ہوئی امانویتہ چرچہ کا وشے بن گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ حاصل کے بعد شوو کو ایسے ہی بینہ چادر کے روٹ پر رکھ دیا گیا جس کے بعد ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو گئی اس میں ادھکاریوں کو کافی خری کھوٹی سننے کو مل رہی ہے درگھٹنا میں مریتیاتریوں کے شو بانگرمو سی ایسی میں مارک پر بینہ چادر سے ڈھکے ہی ڈال دیے کسی نے سوشل میڈیا پر اس کا ویڈیو ڈال دیا جس کے بعد شوو کے ساتھ ہوئی امانویتہ پر لوگوں کا غصہ پھوٹ اٹھا اپدھاپی میں پولیس سے چھوک کر چھوک ہوتی رہی شوو کو سیل کرنے کے بعد انہیں باڈی کور بیگ میں بھی نہیں رکھا گیا اور ایک مینی ٹرک میں لاد کر پوس مارٹم کے لیے بھجوا دیا شوو کے ساتھ یہ امانویتہ کے ماملے میں ایس پی صدہ شنکر مینا نے کہا کہ سی ایسی میں افرہ تفری تھی کوئی جگہ نہیں ملنے پر شوو کو کھلے ستھان پر رکھوا کر سیل کیا گیا باڈی کور بیگ میں شب کیوں نہیں رکھوایا گئے اس کی جاچ کرائی جائے گی بتا دیں کہ حادثے کے بعد بانگرمو سی ایسی لے جانے کے لیے شوو کو مینی ٹرک میں رکھوایا جا رہا تھا بانگرمو کوتوالی کے سپاہی رام ملن سونکر کو بھی اس کام میں لگایا گیا تھا حادثے کا منظر اور شت ویشن شف دیکھنے کے بعد اس کا بڑی پیشل لو ہو گیا اور وہ بہوش ہو گیا ہم نے آپ کو دکھائیں وہ بڑی خبریں جن پر لگتار ہمائی نظر بنی رہے گی ایسی خبریں دیکھنی ہے اور ان کا اپ ڈیٹ لینا ہے تو آپ جڑے رہیے نووڈے ٹائمز پنجواب کیسری کے ساتھ